ہمارے ساتھ میجر صاحب ڈاکٹر محمد علی شاہب صاحب بھی موجود ہیں اور نیپون آلمبیان صاحب اور ایکسپرٹ بھی اس چرچہ میں جڑ گئے ہیں میجر صاحب میرا سوال آپ سے ہے ماضی میں جنگ ہوئی ہیں اسرائیل اور فلسطین کی لیکن یہ جنگ کتنی مختلف ہے اس بار کی جو جنگ ہے 27000 کے آسپاس نوجوان حماس کے پاس 90% جو فیصد ہے نوجوانوں کا حماس کے آرمی کے اندر ہے اور اسرائیل بھی پوری تیاری کے ساتھ یہ جنگ اسرائیل جیتے گا یہ دعویٰ اسرائیل کا جی آپ نے بڑی اچھی بات کری ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کا جو جواب ہے بہت اسی سوال کے اندر بھی ہے دیکھئے میں آپ کو اپنے ماضی کی بات کری تو میں ہلکا سا آپ کو ہلکا سا ماضی میں لے آتا ہوں لیٹ 19 سنجری میں تناف تھے اسرائیل اور فلسطین کے اور مد 20 سنجری میں بھی تناف تھے بہت آگے بڑے تھے اس کے بعد ایک public declaration وہ claim ہوا تھا jewish homeland in palestine کا وہ ہوا تھا first zevenist congress 1897 میں اور پھر balfour declaration 1917 میں ہوا اب اس سے کیا ہوا ایک early tensions اور create ہوئے اور اس سے پھر jewish immigration جو ہے اس میں تناف آیا پھر world war one کے بعد ایک mandate آیا palestine کے ساتھ انہیں نے ایک اور بات میں آئے مگر پھر وہ اور بگڑتا چلا گیا اور پھر اس کے بعد پھر اسرائیل نے جو military occupation ہے جو west bank of gaza پٹی جو ہے 1967 میں ایک چھے دن کا یود یہاں پہ ہوا اور وہ بھی بہت ہی کمیر بیشن کو یود تھا اب آپ دیکھیں جب ایسا جب یود ہوا ماضی میں تو ہلکا سا progress آیا کھا پہ جب ایک two state solution جو اس کو کہتے ہیں Oslo Accords وہ کہ 1993 سے 1995 کی بیچ کا یہ period تھا پھر final status جو issue ہوا وہ status of Jerusalem اور اسرائیلی settlements کے بعد میں جو border security water rights جو پانی کی جو نادی کی rights ہیں اور اس طریقے سے وہ تے کر دی گئی لیکن اس کے بعد پیلیسٹین کا freedom movement بھی شروع ہوا اور اس کے بعد پھر پیلیسٹین کا right of return تو اس طریقے سے چناف بہت آگے بڑھتا گیا اب آپ دیکھیں اب ہم میں آپ کو لے جاتا ہوں ماضی سے آج اب آپ دیکھیں آج خبر آئی کہ جو حماس جو ہے جو کہ UN نے ان کو آتنگوادی کوشش کر دیا ہے بینڈ آؤٹفٹ ہے یہ اور آپ نے بتایا 27000 سے زیادہ لوگ اس کے اندر ہیں کہ بلکل تو یہ چکا دینے مالی بات ہے ال اکسہ مسجد کے اندر جو کہ تھرڈ پائر تقریباً مانا جاتا ہے پورے دنیا میں یہاں پہ جو کچھ ہوا سلوک وہ بھی دیکھیں کسی بھی ریلیسٹان میں گھسنا کسی بھی فوج کا اور پھر انٹی کرنا اس کو میں بہت ہی خلط مانتا ہوں چاہے ریلیسٹ پیس مسجد ہو چاہے مندر ہو چاہے چرچ ہو چاہے گردوارہ ہو چاہے سنگو ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو بگر یہ جب ہوا تو حمس نے بولا ٹھیک ہے ہم سبق سکھاتے ہیں حمس نے پھر لانچ کر دیا آپریشن ال اکسہ سٹرون اور ایک ید گھوشت کر دیا پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ ڈھاگے گئے پانچ گھنٹے کے اندر جس میں 22 لوگوں جاتا میرے کو خبر تھی 22 لوگوں کی ختم ہونے کی خبر آئی تھی اور 300 سے زیادہ لوگوں کی گھائل ہونے کی سمبابدہ تھی اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بہت سرل بھاشا میں سمجھاتا ہوں تاکہ ہمارے درشک ہر کو یہ بات سمجھ لیں دیکھیں دو لوگ جھگڑ ہیں بادار میں ہم گدر ہیں وہاں سے اب کسی غلطی ہے کسی غلطی نہیں ہے وہ الگ بات رہی لیکن جس ان میں سے کسی ایک کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے پکش میں کوئی گنڈا موالی کوئی ڈاکو کوئی آتا ہے اس کے پکش میں اب ظاہر سی بات ہے غلطی کسی کی بھی ہو جس کو غنڈا موالی سپورٹ کر رہا ہے تو باقی لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے اور سپورٹ کس کو ملے گا دوسرے آدمی کو بس اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں میں نہیں مانتا کہ کوئی ہی ملک چاہے عرب ملک کیوں نہ ہو سپورٹ آگ میں آئے گا پیلسٹین کے اب اس میں کیا ہوگا ووک آور مل جائے گا سیدھا کس کو اسرائیل کو اور اسرائیل کو اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی میں بہت آگے اسرائیل کے اندر تو کمپلسری ملٹری سرورٹ بھی ہے ہر ایک ناغرک کو کچھ اندیک سال فوج میں یہاں پہ دینے ہی ہوتے ہیں اسرائیل ملٹری ایکوپمنٹ ایکسپورٹ کرتا ہے ملٹری ٹیکنالوجی میں دنیا میں سپسے نمبر ون ہے روس اور امریکہ ایکسپورٹ کرتے تھے ملٹری ایکوپمنٹ مگر آپ دیکھئے جس طریقے سے اسرائیل کی شکتی ہے جرسلم کی یہ اس کے پر جرسلم بھی کریٹ ہوا اس دوران جب میں آپ کو مازی کی باب دارا تھا اب آپ دیکھئے اسرائیل کیونکہ وہ اتنی مہا شکتی ہے ایک طریقے سے فوجی اس پر مگال ہوم لینڈ سیکیورٹ مگال ہی کمپنی ہے جو ہوم لینڈ سیکیورٹی میں بلکل میجر ساپنے درست فرمایا محمد علی شاہ صاحب آپ سے سمجھنا چاہوں گی ایک طرف فلسطین ہے دوسری طرف اسرائیل ہے سعودی عرب ہے ہم ٹرکی کو دیکھ رہے ہیں مصر کو دیکھ رہے ہیں ایران کو دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے کو سلچانے کے لیے کوئی آگے آئے گا یا پھر یہاں اور زیادہ اس مسئلے کو بھڑکایا جائے گا OIC کا کیا رول رہنے والا ہے اور یو این کیا اتنی جلدی اس میں انٹرفیر کرے گا آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے میں دانگ دیتا ہوں آپ کے اتنی جو سوال کی دیکھیں بات ایسی ہے پہلے آپ نے جو پوچھا تھا ایک اور بات آپ نے جنرل راجن کچھ پوچھا تھا کیا یہ وش یود کی طرف جائے گا یہ اور اب ایک طریقے سے یہ اور وہ سوال ایک طریقے سے ملتا جلتا ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں وش میں اس ٹائم پر کیا ہو رہا ہے سب جانتے ہیں کہ راشیا یوکرین جو دھو رہا ہے چائنا تائیوان وہاں پہ چل رہا ہے ایک مسئلہ آپ دیکھیں ایران کی اور سعودی ریوی کی تو خیر دوستی ابھی چین نے کرائی وہ لگ بات ہے لیکن ایران اور امریکہ کی نہیں بنتی آپ دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ اسرائیل پیلسٹین کا تو یہ سو سال سے اوپر کی دشمنی ہے یہ کیونکہ اب آپ دیکھیں ایک اور چیز اور میں یہاں پہ کچھ بھی ہو میں بولوں گا دیکھیں الگ سا مسجد میں جو ہوا تھا میں مسجد ہی ہو یا مندر ہو یا گردوارہ ہو یا چرش ہی ترک ہو میں اس کو خلط مانوں گا اس ایکشن کو میں کبھی میں بولوں گا کہ یہ بہت ہی خلط ہوا مگر ایک چیز میں یہ کہتے ہوئے بھی میں یہودیوں کی جو کی جو کی میں یہ داگ دوں گا کہ انہوں نے آپ دیکھیں ان کو بہت مڑا ترپا ترپا کے مارا خاک سے لٹھڑے ہوئے خون سے لٹھڑے ہوئے خاک سے لٹھڑے ہوئے خون میں ملائے ہوئے پی بہتی ہوئے گلت ہوئے نصوروں سے آپ دیکھیں کہاں سے یہ نکل کر کہاں پہنچے یہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اب آپ دیکھیں بات ایسی کیا ان کو اسرائیل کو دنیا بر سے سپورٹ ملے گا جی ہاں ملے گا کیا فیلسٹین میں سپورٹ ملے گا نہیں بلکل نہیں ملے گا OIC کیا کرے گا OIC بھی مجبور ہوگا یہاں پہ اس میں آپ ترکی دیکھ لیا آپ مصر کی بات کر لیجے آپ کئی کسی بھی ملک کی بات کر لیا آپ کودز کی بات کر لیجے لیکن کوئی بھی یہاں پہ مجھے دکھتا نہیں آکے فیلسٹین کے سپورٹ میں آپ آئے گا کیونکہ بات بہت ستل ہے کیونکہ ہم ایک ٹیررس آگنیزیشن ہے اور ٹیررس ٹیررس آگنیزیشن نے ان کے بہاف پہ آواد اٹھائی ہے ان کے بہاف پہ حرکت کری ہے اور اسرائیلی پریزیڈن کو سب سن چکے ہیں وی آر ایڈ بار یعنی کہ یہ گوشت ایک طریقی سے ہو چکا ہے اور اتنا گمبیر بیشن یہ ہے ہاں ویشیوت جب ہم بولنے جنرل صاحب نے بھی سمجھایا تھا کہ سارے ملک آکے بھاگ لے رہے ہیں اگر ایسا میں ایک hypothetical situation بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوگا یا نہیں ہوگا ایک hypothetical situation اگر کبھی ایسا ہو بھی کہ پورے ملک پورے دیش لیکن اس کی بجے سے تو نہیں ہوئے گا مگر جس طریقے سے ابھی دیش کے دنیا کے حالات ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھیں دو ویشیوت بھی بات کر لیتے ہیں وہ بھی کیسے ہوا ایک assassination سے شروعات ہوئی ایک چنگاری سے شروع ہوئی اور کیسے آگ لگے اوہ ایسی ہوا تب وہاں پہ کچھ نہیں کر پائی یہ پہ بھی پتا نہیں میں کو کچھ کر پائے میں پوری آس لاغ بیٹھوں گا کہ کچھ کر پائے ہوں تو یہ اور گمبھیر یہ اور پیچھدہ میرے کو آنے والے بمشے میں دکھ رہا ہے اسرائیل کے ذریب بابر فلسطین کے ان لوگوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے جہا پر ان کے آبادی ہیں ہمار گسپیٹ ایک طریقے سے اسرائیل بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے مجر ساب محمد علی شاہ جی آپ نے دو سٹیٹ سلیوشن کی بات کی تھی پہلے تو میں ایک بات کہ جو اس میں بات ایسی کہ ایک منورٹی ہے ایک طبقہ ہے جو کہ jewish israeli ہیں وہ 32 percent آئیں گے وہ support کرتے ہیں two state solution Palestine کے ساتھ اس کے علاوہ israeli jews ہیں جو divided ہیں جو بٹے ہوئے ہیں along ideological lines اور بہت favor کرتے ہیں maintaining status کو support کرتے ہیں پھر تقریبا 60 percent ہے فیلسٹینی جس پہ 77 پھر جو گازہ میں ہے گازہ پٹی کے اندر ہے اور 46 percent ہے جو کے ویس بینک کے اندر ہے اور وہ support کرتے ہیں armed attacks against israelis جو کے means of ending the occupation یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ israeli نے ہے اور کیا آج جو جنگ شروع ہوئی ہے اسرائیل یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ جنگ ہے اور ہم جنگ کے اندر ہیں کیا یہ جنگ ختم ہو پائے گی مسئلے کا حل نکل پائے گا کسی جنگ سے یا پھر باتشیت پر ہی ان لوگوں کو آنا ہوگا ان دونوں خطوں کو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سلطہ میں شامل ہونے کے لئے اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے